دوستو ادرنیس سری اکھلیس بھیجی نے جالون لوگ سبا سے سماجوادی پارٹی کے پرتیاسی سری نرائن دعوزی کے سمرتن میں آیوجیت جن سبا میں جنتہ سے اٹھ کے اپیل کی آپ سب سینے ہو دیں گے پورا ویڈیو دیکھیں گے دوستو چناؤں کی ہوا بندیل خند تک پہنچ گئی ہوگی یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ چار چناؤں میں دھراسائی ہو چکے ہیں اور جب یہ چناؤں بندیل خند کی طرف آیا ہے تو بی جے پی کا جو اہنکار ہے بی جے پی کا اہنکار کو بندیل خند کی جنتہ ان کے انککار کو خند خند کرنے کا کام کرے گی بندیل خند کی جنتہ اور خاص کر اوڑائی جالپون اور کالپی کی جنتہ کو اس سرکار نے کچھ نہیں دیا ان کی دلی والی سرکار لگنوبال کی سرکار انہوں نے اس چھیت کے لیے اور اس چھیت کے وکاس کو وکاس تو دیا ہی نہیں اور یہاں سے یوجنائے بھی دور رکھیں اور اس کا پڑھنام یہ ہوا کہ یہ سرکار جو کہتی تھی کہ کسانوں کی آئے تو گنی کر دیں گے ہمارے بندیل خند کے کسان جانتے ہوں گے ان کی لاغت بڑھ گئی لیکن ان کی پیداوار کی قیمت یا آئے جو بڑھانے کی بات کا ہی تھی آج ہمارا کسان سنکٹ میں چلا گیا ان کی آئے دو گنی نہیں ہوئی نہ آئے دو گنی کھی اور مہنگائی بتائیے کہاں پہنچا دی مہنگائی آسمان پہنچا دی ہمارا کسان اور گریب سنکٹ میں چلا گیا جب ان کی مدد ہونی چاہیے تھی انہوں نے بڑے بڑے ادیوگ پتی بڑے کاروباری اور جو بڑے سمبن لوگ ہیں ان کی مدد کی باتی جنتا پارٹی نے ابھی جب کرج معافی کی بات آئی انہوں نے کروڑوں کروڑوں روپے جنہوں نے کرج لیے تھے بینکوں سے ان کا تو کرج معاف کر دیا لیکن ہمارے گریب کسان جنہوں نے مات لاکھوں میں کرج لیا ہوگا ان کا کرج معاف نہیں کیا اور جس سمیں کرج معافی کا فیصہ لیا انہوں نے اس سمیں تیہ کیا کہ جن کا پانچ کروڑ سے اوپر بینکوں کا کرج ہے ان کا کرج معاف ہوگا انہوں نے ہمارے گریب اور کسانوں کو دھوکا دیا اس لیے یہ نیم بنایا بڑے لوگ کا کرج معاف کیا جب سے بی جے بی کی سرکار آئی ہے ہمارے کسانوں نے ایک لاکھ پورے دیج میں آدمتیا کی ہے سوچئے بی جے بی کی سرکار جب سے آئی ہے پورے دیج میں ایک لاکھ کسانوں نے آدمتیا کی ہے اور اوپر سے یہ کالے قانون لارہے تھے ایم ایس پی نہیں دے رہے تھے ہم اپنے کسانوں کا جہاں کرج معاف کرنے کا فیصہ لے رہے ہیں وہیں ہر فصل کی ایم ایس پی دلا کر کے اپنے کسانوں کو خوشحال بنانے کا کام کریں گے کہ ہمارے گاؤں کے جوجبان جو تیاری کرتے تھے فوج کی بھرتی کے لیے جو کھیتوں سے لے کر کے کسووں اور سڑک پر دوڑ کر کے اپنے فیزیکل ایگزام کی تیاری کرتے تھے اس بی جے پی کی سرکار نے وہ بھی نوکری فوج کی عادی ادھوری بنا دی یہ جو اگنی بیر کی چار سال کی نوکری ہے ہم سماجبادی لوگ اپنے نوجوانوں کو بھروسہ دلا کے جا رہے ہیں یہ اگنی بیر والی چار سال کی نوکری کو ہم کبھی سویکار نہیں کریں گے جب سرکار بنے گی دلی میں چار جھون کے بعد نوجوانوں یہ اگنی بیر موستہ ہمیسہ ہمیسہ کے لیے ختم ہو جائے گی یہ بی جے پی والوں نے ہمیں اور آپ کو سب کو ویکسین لگوا دی کے نہیں لگوا دی اور اب ریپورٹ آئی ہے کہ جنہوں نے ویکسین لگوای ہے ان کو ہارٹ اٹیک جلدی ہو رہا ہے بیماریاں ہو رہی ہیں انہیں اور یہ جو ہمارے کھاگی بردی پہنے لوگ ہیں ان کو تو جبردستی لگوا دی بتاؤ جبردستی لگائی کہ نہیں لگا دی لیکن ہم بچ گئے ہم نے نہیں لگوا دی اور اب ویکسین کمپنی والے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ویکسین باپس لے لیں گے بتاؤ لگی ہوئی ویکسین ہمارے سریر سے کیسے باپس نکالیں گے بتاؤ آپ آپ نے یہ پتا کیا کیا کی نہیں پتا کیا جو ویکسین کمپنی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ اب ہم ویکسین باپس لے لیں گے بتاؤ جو ویکسین ہمارے آپ کے سریر میں چلی گئے وہ واپس کیسے لے لیں گے اور جو ویکسین جس نے لگوائی جس سے لین ہونے بی جے پی کے لوگوں نے بتاؤ اس سے پیسہ بسولیاں کے نہیں بسولا ابھی تو الیکٹرالل بونڈ کی پول کھلی ہے ابھی دان والی پول نہیں کھلی ہے ابھی دان والی بھی پول کھلے گی اگر سب سے زیادہ لوٹنے کا کام کسی نے کیا ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں نے کیا ہے اور اب یہ ہماری جان کے پیچھے تو پڑے ہی تھے اب ہمارے آپ کے بابا ساو بھیمراہ امیڑکر جی کا دیا ہوا سمیدان اس کے بھی پیچھے پڑ گئے بتاؤ پیچھے پڑ گئے کہ کنی پڑ گئے سمیدان کے پیچھے یہ بی جے پی والے سوچتے ہیں کہ نوٹ اور کھوٹ سے چناؤ جیتا جا سکتا ہے یہ سوچتے ہیں بورٹ سے نہیں نوٹ سے اور کھوٹ سے چناؤ جیت سکتے ہیں اس لئے آپ لوگ سابتان رہو گے چناؤ کے دن کے لیے اپنے اپنے بوت کی رچھا کرو گے کہ نہیں کرو گے ابھی کل کے چناؤ میں بوت کی رچھا کے لیے ہمیں بھی سڑک پہ آنا پڑ گیا یہ بی جے پی کے لوگ لوٹ رہے ہیں یہ بورٹ کو لوٹنا چاہتے ہیں بتاؤ ان کے لوٹنے کا بھرمب آپ دور کر دوگے کہ نہیں کر دوگے ہم مندر میں چلے گئے درشن کے لیے آشیرواد کے لیے بتاؤ انہوں نے مندر دھویا کہ نہیں دھویا بتاؤ یہ پتا ہے آپ کو کہ نہیں پتا ہے کہ جس مندر میں ہم گئے اس مندر کو دھلوایا انہوں نے کہ نہیں دھلوایا لیکن ہم بڑھائی دیں گے کھنوز کی جنتہ کو جنہوں نے بھارتی جنتہ پارٹی کو بوٹ ڈاٹ ڈال کے دھونے کا کام کر دیا بتاؤ ایسے لوگوں کو آپ لوگ دھوگے کہ نہیں دھوگے ایک ہمیں بھی دھوکہ دے کے گیا ہے ایک ہمیں بھی دھوکہ دے کے گیا ہے وہ تو ہمارے پور منتری سری رامپال بھی جیت جاتے یہ ہمارے منتری جی بھی جیت جاتے لیکن ہم ان کی میٹھی 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 باتوں میں پھس گئے بتاؤ یہ جو میٹھی بات بولتے ہیں ان کو دھوگے اپنے بوٹ سے کہ نہیں دھوگے یہ چناؤ سمودر منتھن کی طرح ہے سمدھان منتھن ہونے جا رہا ہے ایک طرح وہ لوگ ہیں جو سمدھان بچانا چاہتے ہیں دوسری طرح وہ لوگ ہیں جو سمدھان کو بدلنا چاہتے ہیں بتاؤ سمدھان بدلنے والوں کو آپ بدل دوگے کہ نہیں بدل دوگے بتاؤ ہمارے دیش کے پردھان منتیجی نے کہا تھا دو ہجار بائیس میں کے پندرے دن کے اندر ہم انہا جانوروں کی سمسیہ کا سمدھان کر دیں گے بتاؤ کتنے دن ہو گئے جب انہوں نے کہا تھا بتاؤ ہماری گائے ماں مر رہی کہ نہیں مر رہی ان کا بھوسا ان کا چارہ کوئی اور کھا رہا ہے کہ نہیں کھا رہا ہے دوستو آپ سبی کو آدھرانی ایسی رکھلے سویہ جی کا بھانسڈک ایسالہ کمنٹ کر کے جروع بتائے گا اور اس ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ زیادہ سیئر کرئے گا انڈیا گھر بندن کے سبی سمارت تک دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل لائکان کے گھنٹے کو آل پر سیٹ کر لیجئے گا یہاں پر آپ کو سماجوادی پارٹی کے ساتھ ساتھ انڈیا گھر بندن کے بھی خبریں دیکھنے کو ملتی رہیں گی جے ہن جے بھارت جے بھم جے شمیدھان جے خلیس جے سماجواد دوستو